بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ہفتہ دس جولائی ملک بھر کے موسم کے حوالے سے بڑی اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ناظرین الحمدللہ تازہ ترین موسمی صورتحال کے مطابق اس وقت منڈی بہاودین، حافظ آباد، کشمیر، پھالیا اور ملہکہ علاقوں میں گرہ چمک اور تیزوںوں کے ساتھ مونسون کی بارشوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے محکم مصمیات کے تعداد ترین ریپورٹ کے مطابق آج شمال مشرقی پنجاب، خطہ پوٹوار، سیالکوٹ، ناروال، گجرات، گجرانوالا، لاہور، کشمیر، گلگب بلتستان، مری، راولپنڈی، اسلامباد، بہلائی خبر پختونخواں اور بلوچستان کے چاندیک علاقوں میں گرہ چمک اور تیزوںوں آندھی کے ساتھ بارش کا امکان ہے اس دوران کشمیر سے ملہکہ شمال مشرقی پنجاب کی علاقوں میں موصلہ دار بارش کا امکان ہے ملک کے دیگر زیادہ تار علاقوں پنجاب، سندھ بلوچستان اور خبر پختونخواں میں زیادہ تار مقامات پر آج بھی دن کے دوران موسم گرم اور خوش کرے گا تاہم کراچی اور ملہکہ علاقوں میں مونسون بادلوں کے باعث، بونہ باندی اور ہلکی بارش کا امکان بن سکتا ہے جبکہ اس دوران کراچی میں گرہ چمک کے چانسز بھی موجود ہیں ناظرین آج ہفتہ دس جولائی کے روز پنجاب کے دیگر چاندک وستی اور بالائی علاقوں میں بھی چاندک مقامات پر گرہ چمک اور آنڈی کے ساتھ بارش ہو سکتی ہے تاہم زیادہ تار علاقوں میں موسم خوش کرے گا آج شامرات اور کل اعتوار تک انشاءاللہ مونسون اپنی پوری شدت کے ساتھ بالائی پنجاب، کشمیر اور گرگر بلتستان خیبر پختونخواہ کے علاقوں میں داخل ہو جائے گا اور سموار، منگل، بودھ، جمعرات اور جمعہ تک پورے ملک میں موصلہ دار اور شدید بارشوں کا باعث بنے گا ناظرین آپ کو اپٹیٹ کرتا چلوں کہ صبح سندھ، کراچی اور بلتستان کے زیادہ تار علاقوں میں بارشوں کے امکانات جمعہ رات اور جمعہ کے روز پندرہ اور سولہ جولائی کو ہوں گے تاہم پندرہ اور سولہ جولائی سے پہلے بھی کراچی سمیت صبح سندھ اور بلتستان کے مختلف علاقوں میں بارشوں کے امکانات ہیں محقب مصمیات کے مطابق آج ہفتہ شامرات سے بدھ کے دوران کشمیر، اسلامباد، راولپینڈی، اٹک چکوال، جہلم، گجرات، منڈی، بہاودین، سیالکوٹ، ناروال، گجرانوالا، حافظ آباد، لاہور، شخپورا، قصور، اوقارہ، فیصل آباد، جھنگ، توبا ٹیک سنگ، سرگودہ، میاں والی، خوشاب، بھکر، لئیہ اور ملہکہ علاقوں میں آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اس دوران مختلف علاقوں میں مصلہ دار بارش کی پیش گوئی ہے جبکہ کل اتوار شامرات سے بدھ کے دوران دیر، سوات، بونیر، کوہستان، شانگلہ، مانسہرہ، اپٹاباد، حریپور، مردان، سوابی، چار سادہ، نشہرہ، پشاور، وزیرستان، کرم، بنو، کوہاٹ، لکی مروت ٹانک، کرک، ڈیرہ اسمائل خان، گلگر بلتستان کے علاقوں، غزر، استور، دیامیر، سکردو، گلگت، ہنزہ نگر، گانچے اور خرمنگ میں بھی آندھی اور گرہ چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اس دوران مختلف علاقوں میں مصلہ دار بارش کی پیش گوئی بھی ہے جبکہ پیر، شام رات سے بد کے دوران، ڈیرہ غازی خانڈوینز، راجنپور، ملتان، خانے وال، ساہی وال، بھاول پور، بھاول نگر، رہیم بیار خان، سادکاباد، سبی، کوہلو، لورالائی، ڈیرہ بکٹی، ڈیرہ مراج مالی، نصیر آباد، جعفر آباد، بارخان، سکھر، جاکباباد، تھرپارکر، سانگڑ، میر پرخاص اور ملہکہ علاقوں میں بھی آندھی اور گلچ امک کے ساتھ بارش کا امکان ہے اس دوران مختلف علاقوں میں مصردار بارش کی پیش گوئی ہے جبکہ پیر سے بد کے دوران شدید بارشوں کے باعث کشمیر، گلکبلتستان، پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے مقامی اور برساتی ندی نالوں میں تو غیانی اور لینڈ سلائڈنگ کا خدرہ ہے جبکہ پنجاب اور صبح خیبر پختونخواہ کے مختلف نشیبی شہر، راولپنڈے، گجرانوالا، پشاور، لاہور، فیصل آباد اور ملہکہ علاقوں میں نشیبی علاقے زیر آبانے کا خدشہ ہے اور ساتھ ساتھ ملک کے مختلف علاقوں میں شدید آندھی سے نقصان کا خدشہ بھی ہے محقبہ مصمیات نے اس حوالے سے تمام مطلقہ آداروں کو الیٹ جاری کر دیا ہے ناظرین یہ تھی آج کے مصمی کے حوالے سے تازہ ترین اپٹیٹ اجازہ دیجئے اللہ حافظ